میڈیا کی بلکل بات نہیں کرتے رہنے دیں فائدہ ہی کوئی نہیں میر شیٹیل کو بھی رہنے دیں پیمرہ کی بھی بات نہیں کرتے وہ بھی جو کر رہا ہے نہیں ایک مند ایک مند شاہد بات سننے دیکھیں اس میڈیا ٹاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے کرونا کے آگے اور کوئی ایجنڈہ لینا تو بات کر ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں میڈیا ٹاک کیونکہ دیکھیں اس وقت پبلک میری بات سنیں سارے پبلک آج گھروں میں بیٹھی ہے لوگ صرف سننا چاہتے ہیں کہ آگے لاعمل کیا ہے انہوں نے لوگوں نے کیا کر رہے ہیں یہاں میں اور ایجنڈہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا نہیں مجھے پتہ ہے آپ نہیں کریں گے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے اس کی بات کرنے کی اور یہ ایجنڈہ بھی نہیں ہے ظاہر ہے لیکن چونکہ رعوف رعوف نے بات کی تو یہ ایک وہ عجیب سا لگنا کہ ہم تو ہم بھی آپ کے ساتھ اسی کرونا کے لیے لڑ رہے ہیں اسی جس سے میں بھی آپ خوش نہیں ہوں گے کہ میں پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے لیکن یہ آپ کا بھی ملک ہے میرا بھی ملک ہے ہم ساروں کا ملک ہے جو آپ کا جب سے کرونا ہے آپ آج آپ نے کرفیو کی بات کی آپ نے کبھی کرفیو کی اپنی پہلی آپ نے تقریر فرمائی جس میں ہمیں آپ نے کرونا بتایا کہ کرونا کیا ہوتا ہے دوسری آپ نے تقریر فرمائی جس میں آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی تعریف کیا لاک ڈاؤن ہمیں کیا ہوتا ہے آپ نے کرفیو کی کرفیو کا تو کوئی بھی حق میں نہیں تھا صوبے علایدہ چل رہے ہیں وزیراعظم پاکستان علایدہ چل رہے ہیں مرکز علایدہ چل رہے ہیں آپ کی اٹھالیس گھنٹے کے بعد اٹھالیس گھنٹوں کے بعد آپ پورے صوبوں نے لاکڈون کر رہے ہیں آرمی ڈی جی ایس پی آر اس کے بعد یعنی سندھ اس کے بعد سارے پنجاب ہماری مرکز کی کوئی پالیسی نہیں ہے تیاری کیا ہے آج جس ہسپیٹل میں بارہ ہسپیٹل میں میں گیا ہوں سارے ڈاکٹرز رو رہے ہیں نرسیں رو رہی ہیں کسی ایک پاس کوئی نہیں زفر مرزا صاحب ٹویٹر پہ ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں پریس کانفرنسز میں ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ کرے کہ یہ نہ ہو لیکن آپ نے ایک فکرہ بولا ہے کہ کرونا کے خوف سے پینک ہو کہ ہمیں نہیں فیصلے لینے جائیں لیکن پوری دنیا کرونا میں ڈوبی ہوئی ہے اس پر بھی کریں اللہ اس سے نکلے گا ہم نکل جائیں گے اور جو اتیار اتیار ڈسپلن اور استغفار اللہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ مرکز ایز ای پرائیم میسٹر آف پاکستان پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آرہا مجھے یہ اس وقت لیڈ کرنا چاہیے آپ اباب دب ہوڑے ہیں آپ پاکستان تریک انصاف کے چیرمن نہیں ہیں لٹیرے ڈاکو چور این نارو وہ ہم کرتے رہیں گے اس وقت کرونا کے خلاف ہمیں ایک میں جانا آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں دیکھیں پھر سے میری آپ بات سن لیں جتنی تیزی سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ باقی کسی ملکوں نے کیا ہو ہمیں جب سے پہلا کیس آیا اور اب سے آیا آپ کے ساتھ نے ڈاکٹر زفر بیٹھے ہیں ہر روز ہم فالو کرتے تھے اس کو مسئلہ یہ ہے کہ آج کونسے سٹیپس ہم نے لیے ہیں آج جہاں ہم بیٹھے ہیں ہم نے کونسے سٹیپس لیے ہیں میں نے جو شروع میں آپ کو کہا تھا اور جو میرا اس سے پہلے خطاب تھا اسے میں نے کیا کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ ڈاؤن کو جو کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی بات ہے وہ ہے کرفیو باقی لوگ ڈاؤن تو تب سے شروع ہو گیا تھا جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سکول کالجز بند کرنے شروع کیے یہ جو لوگ ڈاؤن کی ڈیفنیشن ہے یہ دنیا میں ویری کر رہی ہے کرفیو جو ہے وہ بھی دنیا میں لگ چکا ہے آپ نے ایٹلی میں دیکھا کہ وہاں جو باہر نکلتا وہ پکڑ کے اس کو اٹھا کے جیل میں لے جاتے ہیں سندھ کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے ابھی جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکل نہیں دیتے ہیں دیکھیں ایٹیتھ امینڈمنٹ کے بعد صوبے اپنے خود فیصلے کرتے ہیں ہم صرف ان کو اڈوائز کر سکتے ہیں میں نے شروع سے بھی ایک چیز کہی ہے کہ جو آخری سٹیج ہے جو کرفیو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور تیاری سے جانا چاہیے کیونکہ جو بھی آج آپ قدم اٹھائیں گے اس کو سسٹینبل ہونا چاہیے یعنی ایک ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد آپ کیا کریں مثلا دو ہفتے کے بعد اگر یہ اور پہل گئی پھر کیا کریں گے اگر آپ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں کیا آپ نے یہ ریلائز کر رہے ہیں کہ اگر جب آپ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہیں گے باہر سے چانسز تو یہ ہے کہ جیلوں کے اندر کرونا پہل سکتی ہے میں بات کمپلیٹ کرلوں میں بات صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اڈوائز کر سکتے ہیں پنجاب اور کے پی کے ساتھ مسلسل ہم انٹاچ رہے ہیں کہ کیا ہم نے کون سا سٹیپ کب لینا ہے صرف جو ایک سٹیپ ہم سب سے لیٹ لے رہے ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹ کا جب جو کرفیو سے جو پہلی سٹیج وہ یہ ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دیں ٹرانسپورٹ بند کرنے کا جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ سپلائز کا آتا ہے آپ ہسپیٹلز میں چیزیں سپلائے کیسے کریں گے لوگ ٹریول کیسے کریں گے تو اس وقت جو ہم نے ڈیبیٹ کی انہوں نے کہا جی ہم ابھی ایک دو ہفتے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ بند کر کے ہم نے کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں سندھ ایک قدم آگے چلا گیا انہوں نے کرفیو پہ چلے گئے ہیں میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ہفتے کے بعد ریویو کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بھی اثرات آنے ہیں ہم کر تو لیں ہی سٹیپ اس کا ہوگا کیا آگے جا کے اگر اس کے سٹیپس وہ آنے شروع ہو گئے اور عوام کے اوپر اور خاص طور پر جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے اوپر اس کے سٹیپس آئیں گے اس کے اوپر اثرات آئیں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے تو ہماری جو ٹیم ہیں ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں سارے صوبوں سے خبریں لے رہے ہیں ہمارے چیف سیکٹریز سے وہ اپنے نیچے ڈی سی سے خبریں لے پرابلم شہروں میں آنا ہے جب ٹرانسپورٹ آپ بند کرتے ہیں شہروں میں پرابلم آنے اس لیے ہم انٹاچ ہے اور یہ کوئی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا میچ نہیں ہے یہ ایک دو مہنے کی گیم نہیں ہم لے رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ قدم آج ٹھیک ہے یا نہیں وہ وقت بتائے گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں اگلا پلیز ایک ایک نہیں ایک ایک اسلام آباد آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اسلام آباد اللہ نہ کرے کہ یہ سچویشنل ہے ایم ایل ایز اور سینیٹرز اسلام آباد کے جو ہسپیٹل ہیں وہ ان کو کیٹر کر سکتے ہیں ایمرجنسی منیبلائزر چاہیے ہو ماسک چاہیے ہو یا کوئی چیز چاہیے ہو دیکھیں ارشاد آپ اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں کرونا کی سپائک ہو گئی اور جو سیریس پیشنٹ جائیں گے ہسپیٹلز میں اگر ہم ان ساروں کو دیکھ سکتے ہیں آپ وہ ملکوں کو دیکھیں جن کے پاس بجٹس کیا ہیں کہ وہ دو ٹریلینڈ ڈالر کے وہ آج پیکجز دے رہے ہیں وہ آج ہمارے سے کئی جگہ میں مدد مانگ رہے ہیں وہ امریکہ جو دو ٹریلینڈ دو ہزار ارب ڈالر کا پیکج دے رہا ہے ہمارا سارا ٹیکس کلیکشن پنتالیس ارب ڈالر کی ہے وہ دو ہزار ارب ڈالر کے پیکج دے رہے ہیں ان کے حالات دیکھ لیں اس لیے یہ بڑا آسان ہوگا بیٹھ کے آپ کہیں کہ یہ نہیں آپ نے کیا وہ نہیں کیا اب جو بھی ہم کر سکیں صرف اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کی سپریڈ روک دیں کم کر دیں اس کی جو یہ پھیلا ہو ہے وہ کم ہو اور اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں باقی ملکوں میں دیکھیں کیسے بڑی ہے اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمارا سلو جا رہا ہے کام تو جو بھی ہم کر رہے ہیں اتبرا نہیں کر رہے لیکن اگر آپ تنقید کرنا چاہے کون سے ملک میں تنقید نہیں ہو رہی آج جو بھی دنیا کا ملک ہے وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جی آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں وہ تو کیونکہ کبھی ایسا فنومنہ آیا ہی نہیں ہے جی سب سے سباہ یہ جو کنفیوشن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ کا جو پرسوں قوم سے خطاب تھا اس میں آپ نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے لوگ ڈاؤن نہیں ہو رہا ملک میں لوگ ڈاؤن اور کرفیو دو مختلف چیزیں آپ نے اس میں کہا آج آپ نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کی جو لاسٹ ایجاد آٹس کرفیو آپ کا خطاب کے ویڈن لیس دن ٹوئنی فور آرز ڈی جی آئیس پہ آئی کی پریس کانفرنس ہو گئی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس کے بعد آپ نے بھی ٹرانسپورٹ کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گی پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی